آج ہی ریسپی ایت سپیشل ہے خاص کر کہ میرے ریسے لوگ جو گوشت نہیں کھاتے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جس نے کہنا ہوتا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاتا میں گوشت نہیں کھاتا اور وہ میں ہوں خیر بچپن سے آج تک گوشت نہیں کھاتے تھے پر آپ جا کے ماما کی اتنی گالیاں سننے کے بعد تھوڑا تھوڑا شروع کیا ہے ہم تھوڑے عجیب سے لوگ ہیں ہمارے گھر میں جو گوشت آتا ہے اس کا کیمہ بن جاتا ہے کوفتے اور چپنی کباب ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم کھا لیتے ہیں پر جو گوشت کا سالم یا کوئی بھوٹی اور چیز بنی ہوگی نا وہ ہم نہیں کھا سکتے یہ ہمارے اندر کوئی خاص قسم کا کیرہ ہے جس کو نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے بیسے آج تک تو یہ کوئی کیرہ نکال نہیں سکا آگے ریکھتے ہیں کوئی نکال پاتا ہے کہ نہیں خیر میں میتھے پر مرنے والی تو میری زیادہ ترسپی سویٹ ڈیشیز ہی ہوتی ہیں میں میتھا اتنا کھاتی ہوں کہ اگر مجھے کوئی چوبیس گھنٹے ہی میتھا کھانے کے لئے دے تو نہ خوشی خوشی کھالوں گی اب کل میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے سکس چوکلٹ سٹرکس بنائی ہے اور میں نے دل کو بہت زیادہ تسلیح دی تھی اور یہ کہا تھا کہ روز ایک ایک کھائیں گے ایک ساتھ ساری نہیں کھانی خیر جب تک میتھی چیز میرے پاس سے ختم نہیں ہو جائے مجھے چین نہیں آتا اور آج جگلہ دینا اور میری فریزر بلکل کھالی ہے کیونکہ کھالی ہے کہ گھنٹے کے فاصلے میں میں نے ساری ختم کر دی تھی خیر اس متنجن کی رسمی ساری ڈسکرپشن میں منشن ہے اس کی کمپلیٹ مئیے میں اس کے ساتھ تو اگر آپ نے اس کا لطف اٹھانا ہے تو آپ کو ڈسکرپشن تو پڑھنے ہی پڑھے گی میرا دل کرتا ہے کھانے میں ساری چیزیں مجھے پکانی آئین آئے سویٹ ڈیشز میں مجھے ہر ایک چیز بنانی آنے چاہیے تاکہ جب میرا دل کرے میں خود کے لے بنا کے اکیلی ہی کھا جاؤ اور یہ بھی عادت سے زیادہ میں نے ہی کھایا ہے باقی گھروں لوگوں میں ترس کھا کے میں نے تھوڑا تھوڑا ان کو بھی دے ہی دیا اور روز کی طرح آج کے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نظر اتاننے کے لیے مرچی و گرک بجائے نظر کی دعا پڑھ لیں گے تو آپ کو زیادہ سواب بھی ملے گا